بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا خوان سفر کے لئے کسی دوسری شہر جاتا وہاں اسے رہنا پڑتا اب اس کی بیوی نے یہ محسوس کیا کہ اس کے خوان کا قیام وہاں زیادہ ہونے لگا ہے لہٰذا اسے احساس ہوا کہ کہیں اس نے وہاں دوسرا گھر تو نہیں بنا لیا چنانچہ اس نے اپنی اعتماد والی ایک خادمت سے کہا کہ تم اس کی پیچھے جاؤ اور دوسری شہر میں جہاں رہتا ہے وہاں ہمسائیوں سے جا کر معلومات حاصل کرو جب اس سے وہاں سے معلومات لی تو پتہ چلا کہ چونکہ اس سے وہاں دس سے پندر دن رہنا ہوتا ہے اس لئے اس سے وہیں کسی عورت سے نکاح کر لیا تھا اور اسے ایک گھر بھی لے کر دیا تھا جہاں وہ جا کر رہتا تھا ناظرین گناہ تو نہیں تھا البتہ اس نے دوسرا نکاح کر لیا تھا جب اس عورت کو کنفرم ہو گیا تو اس نے سوچا کہ میرے خوان نے نکاح تو کر لیا ہے اگر جھگڑا کروں گی تو خوان کو خوا مخوا میرے سامنے شرمنگی ہوگی یا یہ بھی ہو سکتا ہے تو مجھے اسے کرنی کی کیا ضرورت ہے ناظرین جو محبت کی مساوات میرے اور میرے خوان کے درمین ہیں کیوں نہ میں اسی کو برقرار رکھوں یہ سوچ کر اس سے پردہ رکھنے کے ارادہ کر لیا چنانچہ وہ اپنے خوان کے ساتھ اسی محبت کے ساتھ رہتی رہی حالکہ اسی یقین تھا کہ جب یہ دوسری شہر میں کاروبار کے لیے جاتا ہے تو وہاں اس کی دوسری بیوی بھی موجود ہے ناظرین اللہ کی شان کے کچھ مہینوں کے بعد اس کے خوان کی وفاد ہو گئی جب خوان کی وفاد ہوئی تو اس کا جتنا سرمایہ تھا وہ سارے کا سارا اسی بیوی کے پاس تھا جب اس کی تدفین کا مرحلہ مکمل ہوا اور اس کی وراثت کی تقسیم کا وقت آیا تو اس بیوی نے اپنا حصہ بھی علاق کیا اور دوسری بیوی کا حصہ بھی علاق کر دیا اور اسی عورت کو جس نے اس کو بتایا تھا کہ اس کا دوسرا نکاح بھی ہے اس کو بڑی رازداری سے کہا کہ کسی کو بھی پتا نہ چلے اور کوئی میرے خوان کی بات بھی نہ کرے لیکن اس کی وراثت میں اس بیوی کا شریح حق ہے مجھے قیامت کے دن اللہ کے یہاں جواب دینا ہے اس کا حق میں نہیں کھا سکتی لہٰذا یہ پیسے لے جاؤ اور اس سے کہو کہ تمہارے خوان کی میراس میں سے یہ تمہارا حصہ ہے لہٰذا تم یہ اپنا حصہ وصول کر لو تو اس عورت نے وہ رقم پکڑ کر کہا اللہ اس عورت کا بھلا کرے وہ کتنی نیک عورت ہے وہ کتنی اچھی عورت ہے جس نے میرا مال رکھا پھر اس نے کہا کہ تم یہ مال میری طرف سے لے جا کر اس عورت کو واپس کر دو اس لیے کہ اس خوان نے مرنے سے ایک ہفتہ پہلے مجھے طلاق دے دیتی اور اس طلاق کا پتہ یا مجھے یا میرے اللہ کو ہے لہٰذا اس وراثت میں میرا کوئی حصہ نہیں بنتا یہ اسی کا حصہ ہے لہٰذا تم اسے واپس کر دو ناظرین آج کے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اگر انسان کے اندر خوف خدا ہو تو وہ گناہوں کی طرف نہیں جاتا امید کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں